لیجے سنیے سورے کانتے ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اوپنیاز کلی بھاٹ کا بھاگ نو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پانچ سال بیٹ گئے کلی مجھ سے نہیں ملے کئی بار سسرال گیا آیا میں بھی نہیں ملا ایک آگ دل میں لگی تھی میں نے ہندی نہیں پڑھی بنگال میں ہندی کا جانکار نہیں تھا جہاں میں تھا دے ہاتھ میں راجہ کی سپاہی جو ہندی جانتے تھے وہ مجھے معلوم تھی برج بھاشہ کھڑی بولی کے لیے اڑچن پڑھی تب ہندی کی دو پترکائیں تھیں سرسوتی اور مریادہ دونوں مانگانے لگا سرسوتی چہرے کی بھی سرسوتی تھی مریادہ امریادہ پڑھ کر بھاوان آیا سمجھنے لگا پر لکھنے میں اڑچن پڑھتی تھی برج بھاشہ یا عوضی جو گھر کی زبان تھی کھڑی بولی کے ویاکران سے بھن ہے وہی کہن اور انہوں نے کہا ایک نہیں یہ نئے کھٹکتا تھا جو کیول بھارتی سنسکرتی کے شکشت ہیں ان کے لیے نئے شول ہیں نئے کے پریوگ بھی معلوم نہ تھے لیکن مہنہ سب کچھ کر سکتی ہے میں رات دو دو تین تین بجے تک سرسوتی لے کر ایک ایک واقع سنسکرت انگریزی اور بنگلہ ویاکران کے انسار سے دھکرنے لگا جہاں کہا کہے کہی کریا کے پریوگاتے ہیں وہاں غور سے کارن کی تلاش کرنے لگا یہ سنسکرت انگریزی اور بنگلہ ویاکران میں نہیں مجھے کارن بھی ملا وہ آنند کارن کی پرابتی کے بعد جو ہوا بھرمانند سے کم نہیں کہا جا سکتا ایسی انیک اور ارچنے پار کے آچار دیویدی جی کو گروہ مانا لیکن شکشہ ارجن کی طرح نہیں ایک لبو کی طرح پائی ویاکران کی شکشہ پوری کرنے سے پہلے جو ہی کی کلی لکھی تھی جو ویاکران کی درشتی سے باد کو پوری اتری جس طرح سنسار کے بڑے بڑے قویوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ سات آٹھ سال کی عمر سے قویتہ لکھنے لگے تھے اسی طرح البودھی میں بھی لکھنے لگا تھا لیکن تب بنگلہ میں لکھتا تھا درد رانہ منورہ تھا جیسے وہ بھی اٹھ کر کاغس کی پنگتیوں میں کھل کر اگیات کے ہردائے میں مل گئے ان کا کوئی چنہ شیش نہیں سولہ سترہ سال کی عمر سے بھاگ میں جو وپریائے شروع ہوا وہ آج تک رہا لیکن مجھے اتنا ہی حرش ہے کہ جیون کے اسی سمائے سے میں جیون کے پیچھے دوڑا تھا جیو کے پیچھے نہیں اسی لئے شاید بچ جاؤں جیو کے پیچھے پڑھنے والا بڑے بڑے مکان راشتر چمتکار اور جادو سے پرواہت ہو کر جیون سے ہاتھ دھوتا ہے جیون کے پیچھے چلنے والا جیون کے رہس سے انبھگ نہیں ہوتا اس تو مکتب کی شکشہ ارثکاری سمجھ کر میں نے چھوڑ دی تھی تب ارث کا ویاپک ارث مجھے معلوم نہیں تھا اسی لئے جڑا ارث سے میرا ہمیشہ چھتیس کا سمبند رہا لیکن وشال ارث جس کے لئے جسے نہ جان کر بھی میں نے ارث کرتو چھوڑا تھا میرے وشال ہردائے متروں سے مجھے پرابت ہوتا رہا پر جب کی بات لکھ رہا ہوں تب میں اسی اسٹیٹ میں ایک معمولی نوکر ہوا چٹھی پتری حساب کتاب اچھا نہیں لگتا تھا پر لاچاری تھی اسی سمجھ راجہ صاحب کو اپنا تھیٹر کھولنے کا شوق ہوا بڑے آدمی کی اچھا پون نہیں رہتی کچہری کے بابو نایک نٹ بننے کے لئے بلائے گئے سب کے ساتھ میں بھی گیا مجھے ایک بہت معمولی سنسکرط کا گانہ دیا گیا شد اچھا رنہ نہیں کر سکتے میں نے شلو کے آدھ کر رہرسل کے دن گایا راجہ صاحب پر اس کا بہت پرباہ پڑا انہوں نے میرے لئے گانہ سیکھنے کا پربند کر دیا دھیرے دھیرے کلا کی کرپا سے میری لوگ پریتہ بڑھ چلی ساتھ دوسروں کی ایرشیہ بھی اسی سمجھ انفلوینزا کا پر کوپ ہوا پتا جی ایک سال پہلے گزر چکے تھے اس لئے نوکری کی تھی نہیں تو ہر لڑکے کی طرح دنیا کو سکھ میں دیکھتے رہنے کا سوپ نے لیے رہتا کم سے کم لیے رہوں گا یہی سوچتا تھا تارا یا تمہاری ستری سخت بیمار ہے انتی ملاقات کے لئے آؤ میری عمر تب بائیس سال تھی ستری کا پیار اسی سمجھ میں معلوم دیا جب وہ ستری تو چھوڑنے کو تھی اخواروں سے مرتیوں کی بھینگ کرتا معلوم ہو چکی تھی گنگا کی کنارے آ کر پرتکش کی گنگا میں لاشوں کا ہی جیسے پرواہ ہو سسرال جانے پر معلوم ہوا ستری گزر چکی ہے دادہ زاد بڑے بھائی دیکھنے کے لئے آ کر بیمار ہو کر گھر گئے ہیں میں دوسرے ہی دن گھر کے لئے روانہ ہوا جاتی ہوئے راستے میں دیکھا میرے دادہ زاد بڑے بھائی صاحب کی لاش جا رہی ہے راستے میں چکر آ گیا سر پکڑ کر بیٹھ گیا گھر جانے پر بھاوی بیمار پڑی دیکھی پوچھا تمہارے دادہ کو کتنی دور لے گئے ہوں گے میں چھپ ہو گیا ان کے چار لڑکے اور ایک دودھ پیتی لڑکی تھی اس سمیں بڑا لڑکا میرے ساتھ رہتا تھا بنگال میں پڑھتا تھا گھر میں چاچا جی ابھی بھاوق تھے بھائی صاحب کی لاش نکلنے کے ساتھ چاچا جی بھی بیمار پڑے مجھے دیکھ کر کہا تو یہاں کیوں آیا پاری واری کے سنہ کا ودرش کتنا کرون اور ہردہ دراوق تھا کیا کہوں استری اور دادہ کے ویوک کے بعد ہردہ پتھر ہو گیا رس کا لیش نہ تھا میں نے کہا آپ اچھے ہو جائے تو سب کو لے کر بنگال چلوں اتنی عمر کے بعد یہ میرا سیوہ کا پہلا وقت تھا تب سے اب تک کسی نہ کسی روپ سے فرصت نہیں ملی دادہ کے گزرنے کے تیسری دن بھا بھی گزرے ان کی دودھ پیتی لڑکی بیمار تھی رات کو اسے ساتھ لے کر سویا بلی رات بھر آفت کی رہی صبح اس کے پرانہ نکل گئی ندی کے کنارے اسے لے جا کر گانا پھر چاچا جی نے پریان کیا گاڑی گنگا تک جیسے لاش ہی ڈھوتی رہی بھا بھی کے تین لڑکے بیمار پڑے کسی طرح سیوہ ششروشہ سے اچھے ہوئے اس سمائے کا انبھاؤ جیون کا وچتر انبھاؤ ہے دیکھتے دیکھتے گھر ساف ہو گیا جتنے اپارجن اور کام کرنے والے آدمی تھے ساف ہو گئے چار بڑکے دادا کے دو میرے دادا کے سب سے بڑے لڑکے کی عمر پندرہ سار میری سب سے چھوٹی لڑکی سال بھر کی چاروں اور اندھیرہ نظر آتا تھا گھر سے فرصت پانے پر میں سسرال گیا اتنے دکھ اور ویدنا کے بھیتر بھی من کی وجہ رہی روز گنگا دیکھنے جایا کرتا تھا ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر لاشوں کا درش دیکھتا تھا من کی عوستہ بیان سے باہر ڈل مو کا افدھوت ٹیلا کافی اونچا مشہور جگہ ہے وہاں گنگا جی نے ایک موڑ لی ہے لاشیں کٹھی تھیں اسی پر بیٹھ کر گھنٹوں وہ درش دیکھا کرتا تھا کبھی افدھوت کی یاد آتی کبھی سنسار کی نشورتہ کی ایک دن پوچھ پوچھ کر کلی وہاں پہنچے پہلے دکھی تھے میرے لئے سمویدنا لیے ہوئے تھے دیکھ کر مسکرا دیئے بڑی نرمل مسکون میں نے دیکھا یہ سچا مطر ہے کلی نے کہا میں جانتا ہوں آپ منوہر کو بہت چاہتے تھے ایشور چاہ کی ہی جگہ مار دیتا ہے ہوش کرانے کے لیے آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اور میں آپ کو کیا سمجھاؤں پر یہ نشچت روپ سے سمجھئے گا بھوگ ہوتا ہے اچھا وہ ہے جس کا انت اچھا ہو میں افدھوت کی کٹی کی گڑی اینٹے دیکھ رہا تھا کلی نے کہا یہاں آپ کیوں آئے ہیں کیونکہ مردیو کا دریشہ آپ نے دیکھا ہے مردیو کے بعد من شانتی چاہتا ہے جو مر گئے ہیں وہے بھی شانتی پرابت کر چکے ہیں یہ افدھوت ٹیلا ہے بہت پہلے یہاں ایک افدھوت رہتے تھے بستی سے یہ جگہ کتنی دور ہے مرگھٹ سے بھی دور ہے یعنی افدھوت مردیو کے بعد جیسے پہنچے ہو یہاں جیسے شانتی ہی شانتی ہو کلی کی بات بڑی بھلی معلوم دی بڑا سندر تتو جیسے نیت تھا مجھے بڑا آشواسن ملا ایسی بات ادھر میں نے کسی سے نہیں سنی تھی کلی نے کہا چلیے رامگری مہراج کے مٹھ میں درشن کیجئے آپ وہاں ہو تو آئے ہوں گے میں نے کہا نہیں کلی اٹھے ان کے ساتھ میں بھی چلا ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز کلی بھاٹ کا بھاگ نو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں